پوچھا ہے کہ اکثر حضرات جمعہ کے دن زوال کے وقت نوافل ادا کرتے دیکھے گئے لہذا زوال کے وقت نماز نہیں ہے اس کے متعلق وضاحت فرمائے یہ تو تمام مسلمانوں کو یہ اقسام پتا ہے کتین اوقات ہیں جن میں سجدہ ممنوع ہے اور اس میں عبادت شیطان کی عبادت سمجھی جائے گی سورج نکلتے وقت دس بندر امنٹ توقف کرے سورج جب بیچ میں آ جائے اور سورج ڈوبتے وقت زوال کا وقت معلوم ہونا ضروری ہے سجدہ تلاوت میں سجدہ کی تسبیح پڑھنے شاہی جیہا سبحان ربی اللہ علیہ سبحان ربی اللہ علیہ سبحان ربی اگر کسی شخص کا نام عبد المقید ہو اسے صرف مقید پکار سکتے ہیں پکار سکتے ہیں میں نے اکری نہیں کر پاتا اور کام شروع کرنے کے پیسے نہیں ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائے کسر سے استحفار پڑے اور فجر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے رہے اور ہاتھوں کے پوروں سے ستر مرتبہ سورت شورہ کی آیت نمبر انیس پڑھے انشاءاللہ ایسی بہترین رزق اور روزی کی فراوانی ہو جائے گی بند دروازے کھل جائیں گے رکھی ہوئی نوکریاں بہال ہو جائے گی ڈوبہ و سرمایہ بہال ہو جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ إِلَّا اِوَقَارَا افسوس ہے تم پر کہ بڑے خدا سے امید نہیں ہے دوسرا وظیفہ رزق کی فراوانی کا دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام کو یا ہر نماز سے آگے یا پیچھے پانچ مرتبہ اللہمینی اعوذ بکا من الحم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقاہر الرجال پیچھے جو ہمارے لوگ ہیں وہ لکھ کے دے دیں گے میں نے مسجد نبوی میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کی اس حقیدے کے ساتھ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے حکم اور مرضی سے سفارش کریں گے یہ بالکل درست ہے اور اہل سنت والجماعات کے چودس سو سال سے مسلمانوں کا یہی ایمان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اند القبر گفتگو آپ سنتے ہیں شفاعت کا استغاثہ اور درخواست سنت طریقہ ہے اور اس میں کسی بھی موحد عالم کا اختلاف نہیں ہے آنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں شکل مسح ہونے کا عذاب جو عادیس میں آیا ہے سمراد باطنی طور پر ہے چہرے کا مسح ہونا یہ دونوں باتیں ہو سکتی کیا وسیلے سے دعا کرنا سننا سے ثابت ہے جی ہاں آپ نے خود ارشاد فرمایا حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ نابینا ترمیزی کتاب الدعوات میں دو رکعت پڑھ کر پھر آپ کہیں اللہم انی اسئلوکا بِرَحْمَتِكَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِنَبِيِّكَ الرَّحْمَةِ انتقذِ علی حاجتی علماء دیوبند قاطبتن یعنی سارے کے سارے توصل کے قائد ہیں اگر کوئی ساری زندگی وسیلے کی بغیر دعا کرے کوئی حرج نہیں وسیلہ واجب نہیں ہے وسیلہ جائد والد والدہ والدہ کوئی دت مہے اور شنانتی کاٹ کے لئے تصویر لینی ہے جبکہ فوٹوگرافر بھی گر آنے کو راضی ہے یہ تو آپ بہت شریف آدمی ہے کہ آپ پردے کے قائل ہیں بات کہاں سے کہاں پہنچی ہے فوٹوگرافر تو عورت بھی ہو سکتی ہے مرد کیا ضروری ہے کوئی عورت ہے نہیں مل نہیں کیا تو دس آنے کے پندرہ مل نہیں ہے ان میں سے ایک کو گر لیاؤ اور اگر اتنا ضروری ہے تو پھر ہاتون تو ایسے بھی چہرے کی ضرورت دکھا کے باقی جسم ڈکھے گی اگر مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ ترابید دوران جب سجدہ کی آیت آتی ہے تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فنان رکعت میں سجدہ ہے بات لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں بلکہ رکو میں نیت کرنا چاہیے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اعلان ہاماقت ہے مختدیوں نے کہا جانا ہے امام کے پیچھے کڑا ہے جہاں امام جا رہا ہے مختدی پیچھے جائے جس نے نہیں جانا ہے وہ گر چلا جائے خامہ کی بغیر داڑی کے نماز روزہ وہ دوسری عبادات کا کرنا کیسا ہے بغیر داڑی والے مسلمان ہیں بہت ساری باتوں میں وہ داڑی والوں سے بلند ہیں صرف اس ایک عمل میں وہ کمزور ہے باقی عبادات درست اور صحیح ہیں ایک رسالے میں آنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے مندر دل بات شائع ہوئی ان میں سے ایک بات کے قرآن و دیس سے حوالہ ہے آپ کے جسم اتھر کا سائع نہیں یہ غلط ہے بخاری شریف میں حضرت کا سائع موجود ہے آپ کے جسم پر مکی نہیں بیٹھتی تھی یہ موجز آئے آپ کا لعب دہن کھارے پانی کو میٹھا اور کھانوں میں برکڑ یہ موجز آئے آپ کے پسینے کے خوشبو جہان کے سارے خوشبو سے بڑھ کرے بے شک ایمان ہے آپ کے بولو براس کو زمین نگل جاتی تھی یہ موجز آئے آپ کا خون اور پشاپ پاک تھا یہ موجز آئے آپ جیسے سامنے دیکھتے ہوئے سے پیچھے یہ موجز آئے آپ کی آنکھ کو کئی عالم کے ذات حق کو مسکراتے ہوئے دیکھ یہ غلط ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹے ہیں ان پر لانت ہے خدا کی آپ کے نین کا یہ عالم کے آنکھ سوتی دل بے دار رہتا ہے یہ آپ نے بخاری میں فرمایا موجز آئے آپ اس وقت بھی موجود تھے جب زمین یہ غلط ہے کفر کا اقیدہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَا وَمَا كُنْتَا وَمَا كُنْتَا آپ شعب علیہ سلام کے زمانے میں نہیں آب عیساء علیہ سلام کے زمانے میں نہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم وَمَا كُنْتَا آپ نہیں تھے آپ نہیں تھے آپ نہیں تھے اور یہ کہتے ہیں آپ ہر جگہ موجود تے یہیسی کو تو کافر کہتے جو خدا کا مقابلہ کرے حضرت آدم آپ گل کے درمیان میں یہ روایت تقریباً موضوع ہے ہر چیز آپ کے نور سے بنی قطعاً موضوع منگلت روایت جال سازی ہے انبیاء کو اپنے جیسے بشر کہنا کافر و منکروں کا شہو ہے انبیاء کو اپنے جیسے بشر یہی لوگ کہہ سکتے اور کوئی مسلمان نہیں کیونکہ ہم تو اپنے اساتذہ کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے ہم تو امام الاسر مولانا انور شاہ کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں قرآن میں ہیں لستنک اہد من النساء کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں پیغمبر بشر ہے لیکن اور بشروں کی طرح نہیں آپ کی بشریت انبیاء کی بشریت سے بھی بڑھتا ہے حضرت کی بشریت کا منکر قطی کافر واجب القتل ہے تفسیر روحلمانی میں فتح موجود ہے معلوم یہ کرنا کہ آج کل میلاد میں لوگ نات کے اس قسم کے اشار پڑتے ہیں بگڑی بناو مکی مدنی در پھلاو مکی مدنی کہتے ہیں اونٹ اونٹ تیری کونسی کل سیدھی ہے مشہور کہاوت الٹے وانس بریلوی کو اس لئے یہ اسی کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جب کمپنی کا پتہ چل گیا کہ جالی ہے تو سارا مال جالی نکلے گا آج کے لئے ایک کتاب جس کا نام میٹھی میٹھی یہ سننا تھے کافی مقبول اور اسے بھری پگڑی والے شیطانوں کے تماما قائد بیان کیے گئے ان کا مکمل رد یعنی کتاب مکمل شیطانوں کے رد میں لکھی گئی معلومی کرنا کہ بغرض معلومات اس کو پڑھ سکتے ایمان مضبوط ہو تو پڑھے ویسے ان کی کتاب میں کوئی دین ہوتا ہی نہیں سب بے دینی کی بات ہے روزے کی حالت میں انجکشن لگوا سکتے یا نہیں لگوا سکتے ہر طرح کا انجکشن لگا رہ جائے غیر مقلط کے اذان پر روزہ کھول لگ کیسے جبکہ ان کی اذان ہماری اذان سے یعنی دیونجیوں کے اذان سے ڈیرڈمنٹ پہلے ہوتی ہے احتیاط کرے اس پر نہ کھولے ڈیرڈمنٹ انتظار کر لے ایسا نہیں کہ روزہ برباد ہو جائے تراوی کی کچھ رکعت نکل جائے تو وطر با جماعت پڑھ سکتے تراوی کی ایک رکعت جماعت سے مل گئی اور انیس رکعت نکل گئی تب بھی وطر با جماعت پڑھ کر اس کے بعد نماز پوری کر لے اٹھارہ رکعت پوری گئے اگر اتقاف میں کئی کام جائے تو وہ اتقاف نفری تو نہیں نہیں درست یہ ہے کہ اتقاف سنت رہے گا مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا بہن بھائی کو زکاة دے سکتے جی ہاں اگر دی جا سکتے تو پھر اولیت طالبان یا مدارس کو اولیت مدارس کو ہے پھر طالبان کو ہے پھر اقربہ کو ہے میرے پاس تقریباً پہنتی ہزار کا سون ہے جس پر سال گزر گیا اگر اس کے ساتھ کچھ نقض روپے بھی ہو لیکن اس پر سال نہیں گزرا نقض روپے پر سال گزر نہ ضروری نہیں ہے پہنتیس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے وہ روزے میں خون دے سکتے ہیں جی ہاں مشرطی کی کمدوری نہ آئے نماز تراوی سنت یا واجب عورت کو روزے کے دوران مہواری آجائے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا رمضان کے بعد اس کی خدا کرے گی میرے لڑکہ خون کی بیماری اقتلائے اللہ صحت و شفاہ دے سنتیں پڑھ رہے ہو اور جماعت کڑی ہو جائے تو کیا تحیات پڑھ کر سلام پیر سکتے ہیں پورا کر لے بہتر ہے لڑکے پر کتنی عمر میں روزہ فرض ہے بارہ سال کا لڑکہ سہتمند دس سال کا بھی رکھ سکتے رڑکی نو سال کی پندرہ سال پر تو فتوہ ہے کہ دونوں بالے ہوں گے محمد اکرم صاحب بہت عرصے سے بیمارے اللہ انہیں صحت و زندگی دے دو رکعات ترابی کی نیت کی لیکن بھول کر قائدہ نہیں کیا اور تیسری رکعات پڑھ لی اب کیا چوتی رکعات پڑھ لی ضروری ہے یا چوتی پڑھ لے تو بہتر ہے تو ہو جائی گی یہ اور وہ جو تلاوت ہے اس کی بھی عادے کے ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے تیسری رکعات پر سلام پہ رہا جیسے پرس و کاری صاحب نے پھیر دیا تھا تو تینوں رکعات ہتم ہو گئی کل ادم ہے وہ دو رکعات دوبارہ پڑھی جائے اور تین رکعات میں جو تلاوت ہو چکی ہے وہ بھی دوھرائی جائے گی کیونکہ وہ ترابی سے نکل گئی ہے دس سال سے بارہ سال کے بچے کو اگر پہلی سخ سے ہٹا کر پیچھے گئے روزہ افتار کے وقت کافی روشنی ہوتی ہے جبکہ قرآن پاک میں افتار کیلئے وقت رات کے لفظ استعمال ہوا ہے جب ہم ازان کے ساتھ افتار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ قرآن کے احکام کے مطابق نہیں بلکہ اتنیک علماء کی کہنے کے مطابق روزہ افتار کرتے ہیں جو روزہ توڑنے کے مترادف ہیں ہلک بات کرتے ہیں آپ کیا ٹری ویجن سے روزہ افتار کریں گے پھر تو تراوی بیٹری ویجن پر پڑھ لیں روزہ جس جگہ آپ ہے وہاں کی ازان سے اور جب ازان نہ ہو یا آگے پیچھے ہو تو وقت مقررہ پر اس میں کوئی شک نہیں بیت اللہ شریف کی اطراف اور حدود حرم کے اندر ریائشی افراد کے لیے حج یا عمر کا احرام کہاں سے باندھاؤں گا جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا یہاں سے جا کے وہاں رہنے لگے وہ حج کا احرام بیت اللہ یا اپنے ہوتل کمرے سے باندھیں گے اور جو لوگ وہی رہ رہے ہیں وہ عمرے کا احرام اور یا یہاں سے جو چلے جائے وہاں پہنچ کے آئندہ عمرہ کرے تو باہر جا کر کے مسجدِ عائشہ سے احرام باندھیں گے مجھے عرصہ دراز سے گیس و تیز تیزابیت کی شکایت ہے اور میرے پورے کندے اور پیٹ میں چبن اور حرکت محسوس ہوتی میں نے بارہا علاج کر آیا مکمل شفاہ نبی بس رزق کا کنٹرول کر لے تمام گیسز اور تیزاب کی بنیاد رزق ہے رزق اور کھانے میں پابندی قبول کر لے آپ بہت سارے چیزیں ترک کر لے اور ہلکی پھلکی کھائے میدہ صاف ہو جائے ایک نماز کیلئے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب کیا حرم شریف کے اندر نماز پڑھنے کیلئے یا حدودِ حرم حرم شریف کے اندر تو یقیناً ہے بعض علماء کہتے ہیں حدودِ حرم میں بھی مل سکتا ہے میرے گھر میں ایک بیری کا بہت پرانا درخت ہے جو پتہ نہیں پورا ہو چکا ہے بیروں میں کیڑے ہوتے ہیں کیا میں اسے کھاڑ سکتا ہوں آج کی تغیر کا یہ فائدہ ہے کہ اسے کھاڑ دیا کیونکہ آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ مت کھاڑے سلام علیکم کے بعد ہمارے گھر میں ہمارے جاننے والے آئے ہیں تو ان صاحب نے نئی نئی دیڑی رکھیے جس پر ان کی بیوی ان کو غلط باتیں بولتی ہے اور دھاڑی کٹھوانے پر مجبور کر دیکھیا بیوی کوئی سرکر سے سنت کا مزاق تو نہیں اڑتا مولانا محمد یوسف صاحب لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتوہ ایسا دیا ہے جنگ اخبار میں کہ ایسی عورت کافر مرتد اسلام سے خارج ہے جو سنت کا مزاق اڑا ہے ایسی صورت میں نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اس سے ایک مولی صاحب نابالک بچے سے شیشہ دیکھتا ہے اور غیب کی باتیں معلوم کرتا ہے یہ سب کفر کی باتیں گناہ کبیرہ ہیں بلکل دروغ جھوٹ انبیاء اکرام کے ایک کل تعداد مختلف حوالوں سے ایک لاکھ چوبیس ازاد کیا آپ صرف اس ناچیز کے رنمائے کے لیے کوئی عدیس یا مستند حوالہ بتا سکیں گے قرآن کریم صورت النساء کی آیت وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَا کے زیل میں تفسیر قرطبی کی اندر سارے اقوال جمع ہیں اگر رمضان میں رات کو ناپاکی ہو جائے تو کیا روزے کی نیت سے قبل غسل فرض ہے نہیں ہے اگر وقت سہری کا ہو گیا تو آپ سہری کر کے اور پھر نہا لیں روزے کی نیت تو صبح تک کر سکتے جلتنا جلد ہو سکے نہا لیں کھانا کھانے سے پہلے نمک چکنا سنت ہے یہ صوفیاء میں مشہور ہے ہم نے کوئی کتاب میں نہیں دے گا کیونکہ میں نے نسخہ کی میائے میں پڑھا تھا کہ یہ سنت نبوی ہے اس میں غسخم ہوتا ہے نسخہ کی میائے یا کی میائے سعادت کمزور کتاب ہے دوسری بات ہے کہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہمیشہ رمضان میں دو ختم کرتا ہوں مگر اس مرد میں نے صرف دو پارے پڑے اس مرد میں نے سستی اور کمزوری لائق ہو گئے جبکہ میں رمضان میں روزانہ پانچ چھ پارے بس آج سے آپ چست ہو جائے اس کے لئے کوئی انجکشن لگوانے کی ضرورت نہیں بس اپنی غیرت کی بات ہے میرے سسر کے مکان میں ایک ہندو آسیب کا قبضہ ہو گیا یہ ہندو آسیب پہلے ان کی بیٹی پر سوار تھا عامل کے ذریعے سے سے اٹھایا سب کوئے کمرے میں سر چھکائے بیٹا ہے یہ بات بھی ایک عالم نے بتایا یہ سب دروغ جھوٹ ہے بالکل عاملوں کے پاس کمال ہوتا ہے نہیں یہ دروغ اور روغ بول کی کام چلاتے ہیں بس وہ عامل کو رسی ڈال کے کھیچو کہ تُو نکال اس کو تُو نے کمرے میں بٹھائے بہتر یہ ہے کہ وہ عامل پر سوار ہو کے چلا جائے کہیں اور لے جائے اس کو سسر مکان بیچنا چاہتے ہیں لیکن آنے والے گاہر یہ کہہ کچھ ہے کہ مکان میں بہت اندیر آئے یہ سب وہمی باتیں ہیں شیطان کے خیالات المسبوک ما یسنو ما تسنو فی القادت الاخیرہ بادما فرغم التشہد یعنی یقومو ویسلی ما بقی آلیہ من الصلاة اے شادہ المسبوک یسلی الانبی ولیکن لا یسلی مع الامام المسبوک فی الجنازہ لا یسلی بل یقبر ما فات عنه وبعدین یکمل جنازته من صحا فی القادت الاولی یعنی شرع فی الصلاة الانبی بای مقدار لما قال اللہم صلی الانبی فقد صحا فی صلاته فالیہ ان يسجد لسهو سجدتين وإلا فالیہ ان یعید صلاة وعزی اگر اعزان شروع ہو جائے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تو کیا تلاوت جاری رکھنا چاہیے اگر مسجد سے باہر ہے تو تلاوت روک کہ اعزان کا جواب دے اگر مسجد میں ہے تو تلاوت جاری رہے اعزان جواب کی ضرورت نہیں تلاوی کے دوران کیا مقتدی کو سنا پڑھنا ہے جیہا بلکل ارکر نساء کا درد تو صحیح ہے لیکن اس کی وجہ سے میرے پاؤں میں شدید تکریف ہے اللہ صحت و شفاہ دے کیا کینسر کے اسپطال میں اور جہاں پر مریضوں کا محتلاج وہاں پر زکاة جیہ دے سکتے ہیں بعض دیاتی علماء نماز جنازے کے بعد اسخاط کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں اس پر دلیل میں عمر کی روایت اور فتاوہ سمرخن کی عبارت پیش کرتے ہیں اسخاط انس علوات و السوم ثابت ہے فقہ کی کتابوں میں فتاوہ شام کے اندر دور بھی لکھا ہوا ہے میری بہن کی شادی کو تین سال ہوئے شادی کے ایک سال بعد اس کے شوہر کی نوپری ختم ہو گئے جب سے اس کے شوہر بے روزگار ہے میری بہن اپنا جو تھوڑا زیور تھا اس کو بیچ کر اپنے شوہر پرانے سوزکی دلازی مغربی تک اس سے کوئی حمدنی نہیں ہوئے میری بہن بچوں کو ٹوشن پڑا کر گھر کے گزارہ کر رہے گھر بھی قرائے کا یا قرض ابھی بہت کیا میں اپنی بین جیہا بین کو زکاة دے بڑی بہتر بات ہے مشرطی کہ اس کے پاس نصاب برابر مال نہ ہو اگر اس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تو لے چاندی یا اس کے برابر چھ ہزار روپے سال بر بچے ہوئے ہو تو آپ نہیں دے سکتے اس کو زکاة میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چار کا ترجمہ پڑھا جس میں ہے اللہ کا نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ورنہ اس کے آگے کسی کی سفارت چلتی ہے تو کیا ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرے سے اللہ سے دعا جیاں کر سکتا اپنے آیت کو سمجھے ہی نہیں قبرستان میں عورت اگر اپنے باپ کی قبر پر جائے تو کیسے جائے پردے میں جائے جسم ڈک کر جائے کسی عذر کے بغیر اگر کوئی شخ جوتوں کے ساتھ جائے نماز پر نماز پڑھ لے تو کیا ایسا کرنا جائے درست ہے جب جوتہ پاک صاف ہے ایک عورت جو دائی ہے کسی کی مئیت کو غسل دینے یا غسل منت دینے جائے ایک بزر فرما رہے تھے کہ یزید کو برا برا نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگانا چاہیے کیونکہ جو کچھ امام حسین کے ساتھ ہوا تو اس میں یزید کی مرضی نہیں تھی یہ غلط کہتے ہیں شرح لقائد میں ہیں وَأَمَّا رِزَاؤُهُ بِقَتْلِ یزید فَقَانَ أَمْرًا مُتَوَاتِرًا یزید کا حضرت حسین کے ساتھ ظلم و قتل پر اس کا رضامن دونا مسلم آئے ابن تیمیہ خطف من حاج میں لکھتے ہیں وَالْحَقُ أَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا اگر ایک شخ شریف معذور ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی استطاعت پھر یہ دینے کی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے روزہ میں نہیں رکھ سکتا اور ایک مسکین کو دو وقت کھانا بھی تو پھر وہ انتظار کر لے جب توفیق ہو جائے تو روزہ رکھ لے اگر ایک شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ قربانی اپنے والدین کے نام پر کرے اپنے نام پر کرنے کے بجائے ایسی صورت میں قربانی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا والدین کی طرف سے قربانی ہو گئی یہ شخص قربانی سے محروم ہو گئی الصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول اللہ ابن ماجہ فیض القدیر یہ روایت ابن ماجہ میں اس طرح نہیں ہے بلکہ اس میں حضف ہے اور یہی روایت ترمیزی نے اس کا عوالہ دیا ہے اور وہاں پر الفاظ دوسرے ہیں یہ نہیں ہے اس لئے یہ محل نظر ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے حضرت خون دینا جائز ہے جبکہ خون نجس ہے خون تو تب دیا جاتا ہے جب کسی کی جان خطرے میں ہو جب پشاپ پاہانے بھی اس کو دینا جائز ہو جائے گا استرار جیسے کہتے ہیں عورت کا شادی کے بعد نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا نامناسب بات ہے ایک شخص نے حلال طریقے سے مزدوری کی لیکن اس مزدور کو آرام کمائی میں اس مزدوری دی گئی اس کے لئے حلال ہے اس نے اپنی محنتانہ لیا ہے تراوی میں ختم قرآن پر مٹائی تقسیم کرنا خالص بیدہ دے ہمارے محلے میں تنظیر اسلامی سربراہ ڈاکٹر اسرار نے قرآن اکیڈمی کے نام سے کہ جارہ کھولا وہاں جانا کیسے نامناسبے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اعتماد نہیں ہے علبا کو میرے پاس کچھ رقم پچھلے ایک سال سے پڑی ہے وگر اس میں غسلتل کمی بیشی آئی ہے تو کیا مجھے زکاة جی یہاں وہ رقم تو زکاة دینی پڑے گی بیدہ دی کو سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بیدہ دی کو سلام کرنے ہی نہیں صحیح طریقہ کیا ہے ایک ٹانگ اٹھا ہو ایک ہاتھ نیچے لے جاؤ پھر سلام کرو بہن کی نوکری اور حج پر جانا ہے بہت کوشش کرتے مگر کوئی بھی غیر مسلم بغیر رسولت کے قردے دینے پر راضی نہیں اس صورت میں کیا کرے اس صورت میں حج نہیں فرض ہوگا جب تک حلال مال نہیں آئے کیا ہمارے رشتدار سید زادہ بہت غریب ہے آپ سید زادوں کو زکاة گنگی نہ کھلا ہے پاک صاف دے قرآن و سنت کی روشن میں ملاوٹ سے متعلق بہت بڑا گناہ ہے آپ نے فرمایا میرا امت ہی نہیں ہے وہ عورت جس کے کئی جوان بیٹے ہو اگر جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس صورت کی عدد کی مدت کتنی ہوگی اس کا بیٹوں سے کیا تعلق ہے کیا بیٹوں پر عدد تقسیم کرے گی ہو گیا جس کا خان مر چکا ہے چار مہینے دس دن کی عدد یہ کون سجدیہ ہے جو بات کہی بہ خدا لا جواب کہی مولانا صاحب روزے کی عالت میں ہونٹوں پر کریم لگانے سے ہونٹوں پر باہر باہر لگو اسے نہیں کہ چھبا کے کھا جائے اسے آئیس کریم سمجھ کے کھانا لے اگر حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تفسیر قرآن کی مجلس میں قرآن مجلس کی طرف پیٹ جائز ہے ضرورت ہے وہ اگر کوئی شخص استنجا کرے پھر بعد میں یہ محسوس کرے کہ اسے قطرے آئے تو استنجا نہیں ہوا نہ وضو نہ نماز نہ کپڑا سب دوبارہ سئی کر لے میرے جہیز شادی میں جو ٹی وی ملا ہے اس کو میں فروغ کر سکتا ہوں بہتر یہ کہ اسے توڑ کر اس پر بٹی کا تیل چڑھت کے اسے آگ لگا دے معاصیت کا ذریعہ ہے طاہر الرحمن نام جائے دے ایک خاتون کے پاس چار طول سون و ایک ہزار روپے اس پر زکاة دینا فرض ہے لے نہیں سکتی ہمارے علاقے کی ایک مسجد جس میں امام صاحب تقریب ہے ایک مہینے سے ہر نماز میں وہ گمراہ کر دی ہے ضرب مومن ایسے غلط خطوے شائع کرتا ہے سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں لوگ کو اجدر واجب کے بعد پڑے اوپر دو رکعات نامناسب ہے پتر آخری نماز ہے اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے یہ سب علم کے مساکین جو علماء کے ہاتھ ہو یہ مسئلے مسکین ہو چکے ہیں معدودی کو کافر کہنا معدودی نہیں ہے معدودی ہے زوال مزل تو ہے کافر نہیں کہہ سکتے ان کے علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے دل کے درد کے لئے ایک دواء کھائی جاتی ہے جس سے دل کا در فوراں ختم ہوتا ہے جیسے کہ آج کے لئے نمزان میں تو دواء کی جگہ ایک پٹی یا سٹیکر مارکیٹ میں دستیاب ہے کیا اس کا استعمال روزہ کی حالت میں سٹیکر اور دستیابی کی باتیں چھوڑو جب کوئی دواء معتاد راستے سے جسم میں جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹے گا ہاں اگر جسم کے کسی اور حصے ہاتھ پاؤں پیر پیٹ پیٹ اس کے راستے سجا رہی رس رس کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا قرآن کریم کو سات منزلوں میں ترتیب دینے کی کوئی وجہ صحابہ ہفتہ بر میں پڑھ لے دے دے خون نکلا اپنے مخرے سے باہر نہیں نکلا وضو برقرار ہے بلغم نگلنے سے کیا روزہ پر خر پڑھتے ہیں مکروح ہے مجھے غلطی اور بدگمانی بہت زیادہ آتی ہے اپنے آپ کے بارے میں کہو کہ سب سے زیادہ خراب پلیت نامراد تم ہو پھر کبھی بھی کسی کے بارے بدگمانی نہیں آئے گی میں ٹائی باندہ نہیں چاہتا لیکن افس والے کہتے ہیں کہ ٹائی ملازمت کیلئے ضروری ہے آپ بتائیے کہ مجھے اس خلط میں آپ ٹائی نہ باندے جب دفتر کے خریب پونچت وہاں لگا لیں جو شہ ناراض ہوتا ہے اس کو دیکھ کے لگائے جب وہ چلے جائے پھر اٹھا کے پھیک دے کیونکہ وہ عیسائیت کی تبلیغ ہے اسی کو تو وہ سلیب کہتا ہے کہ سلیب بھی جم جاری ہے عام طور پر لوگ کو دیکھا کہ وہ کہ وہ گلے کا تعویز استعمال کرتے ہیں آپ کے خیال میں یہ عدیس کی روشنی میں تعویز کا نظر بچ سے تعویز مفید ہے جائز کلمات کے ساتھ پرائز بانڈ کا گم وہ گھر میں رکھنا اگرچہ اس سے جو انام لکھنے اس کو خرص صرف غریبوں میں کرے یا ان پرائز بانڈ کا رکھنا یا اس سے انام حاصل کرنا صحیح ہے مولان لدیانوی نے تو اس کو خیمار میں شامل کیا لاتری جوئے میں لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہ رقم ڈوبتی ہے نہ کوئی ناجائز چیز آتی ہے اصل میں انحصار اس بات پر ہے کہ کیا اس میں کوئی کسی کے اور کی رقم آپ کے نام آتی ہے تو اگر ایک رقم پر دوسری رقم بغیر عوض کے آ جائے تو یہ جائز رہی ہے برج اور ستاروں کی اسلام میں کیا ایسی ہے تھے سب غلط ہے مجھے ایک صاحب نے کہا ہے کہ تمہارا نام برج کے مطابق غلط کہتا ہے کہ زاب انہ شرح ہو الحمدللہ میں آپ کے درس میں شرکت کرتا ہوں میرے والد کافر سے بیمار ہے اللہ ان کو صحت و زندگی دے میں بہت مقروض اور اللہ قرص کے اترنے کے اسباب پیدا فرمائے سنگدستی اور پریشانی کے شکار اور جناب سے دعاوں کی درخواست میں دعا کرتا الحمدللہ